آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے لیے کیا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں داروں سے کہا ہے ہمارا تو بہت عرصے سے یہی موقف ہے نا اور بات ہے کہ آپ نیوٹرل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم کہلیں انبائس یا ناٹ انوالفڈ ان پولیٹکس ہمارا جو موقف ہے اور یہ شروع سے رہا ہے کہ ہم اپنی جو آمڈ فورسز ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ٹھیک مگر ان کا ایک آئینی کردار ہے آئینی حدود ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے کام کریں ہماری جان حاضر ہے ان کے لیے اس کے علاوہ اب جب ایک غیر سیاسی ادارہ سیاسی گفتگو کرے گا یا اگر سیاست میں دخل اندازی کرے گا تو پھر اس کے اوپر بھی کیچڑ اچھلا جاتا ہے جو کہ میری نظر میں ہمارے لئے اچھا نہیں ہے خان صاحب پہلے خود بھی کہہ چکے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے ملک کو آمی کی ہے تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں دخل اندازی مت کیجئے اس وقت آپ کو لگتا ہے وہ سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں دیکھئے باجوہ صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ فوج نیوٹرل ہے اس کے بعد آپ سب کا بیانیا تھا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے جب نائنصافی ہو رہی ہے نا نائنصافی کے سامنے کسی کو بھی نائنصافی کی خلاف بولنا ہم سب پر فرض ہے خان صاحب یہ کہا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا امر بالمعروف و نہیں ان المرگر وہ جلسہ بھی ہوا وہ پوری آپ کی کیمپین بنے کہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر حق اور سچ کی بات ہے اور برائی کی خلاف تو ہم آج بھی مارا موقف ہے کہ آپ برائی کی خلاف کھڑے ہوئے یہاں پہ جہاں پہ عورتوں کو جو خواتین ہیں ہماری جو جیلوں میں ابھی تک ہیں جن کو پاکستان کا قانون بیل گرانٹ کرتا ہے ان کا کیس آگے نہیں بڑا اس پہ نیوٹرل مت ہوئے اس پہ اخلاقی جواز آپ کا بالکل سامنے آنا چاہیے اس پہ آپ بات کریں میرٹ پہ بات کریں انصاف پہ بات کریں نیوٹرل پہ حکومت کے ساتھ ہو جائے نیوٹرل سے ہمارا مراد ہے کہ سیاسی مداخلت مت کیجئے ہم نے نیوٹرل ہمیشہ اسی طرح استعمال کیا ہے کہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس وقت وہ کانٹیکسٹ ہے اس کا